اِنَّ السَّلَا تَتَنْهَا نِلْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرْ یقیناً نماز روکتی ہے فحشا سے اور منکر سے یہ عام طور پر لوگوں کے ذہن میں رہتا ہے کہ صاحب یہ نماز ہم بھی پڑھتے ہیں لیکن نماز کے ساتھ لوگ چار سو بیس بھی کرتے ہیں نماز بھی پڑھتے ہیں جھوٹ بھی بولتے ہیں نماز بھی پڑھتے ہیں بلیک مارکننگ بھی کرتے ہیں نماز بھی پڑھتے ہیں یہ بھی کرتے ہیں یہ ہے ہمارے معاشرے کا اور نوجوان نسل میں جو عبا اور جو بغاوت پیدا ہوئی ہے دین سے میں برملا یہ کہتا ہوں کہ یہ ان مذہبی لوگوں کا رد عمل بھی ہے جنہیں وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ ہمارے ابباجان نماز میں تو بڑے پکے ہیں لیکن اتنے ہی پکے جو ہیں وہ دکان پر جھوٹ بولنے میں بھی ہیں ظاہر بات ہے کہ بیٹے سے تو چھپی ہوئی بات نہیں ہے آپ کسی سے چھپا لیں گے آپ کی بیوی سے تو آپ کی کمزوریاں جو ہیں وہ چھپی ہوئی نہیں ہے آپ کے گھر والوں سے آپ کی اولا سے تو چھپی ہوئی نہیں ہے کہ نماز میں بھی پکے ہیں جھوٹ بولنے میں بھی پکے ہیں ظاہر بات ہے کہ اس کا تو اس کی طبیعت نوجوان جو ہے اس کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ان چیزوں پر غور کرتا ہے چاہے اگر سعادت مند ہے آپ کے سامنے بولتا نہیں لیکن آپ کو دیکھ تو رہا ہے اس کا ایک اثر وہ قبول کرتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ نماز بے کار ہے فائدہ کیا اس کا اگر نماز کے ساتھ یہ بھی ہے اگر نماز کے ساتھ سنگ دلی بھی ہے ایک غریب آدمی کو دیکھ کر آپ کا دل نہیں پسی جا نوجوان جو ہے اس کا بھی تاثر قبول کرتا ہے کہ ہمارے اببا جان کے پاس کتنی کچھ دولت ہے اور اس نے اپنے ایک دکان کے ملازم کے ساتھ کیا سلوک کیا اس وقت اس کی بیوی بیمار تھی اسے کچھ قرض کی ضرورت تھی اور اببا جان نے کس طریقے سے ڈانٹ دیا دھتکار دیا ہے یہ نوجوان جو ذہن ہے یہ ان چیزوں کو دیکھتا ہے اور ان سے امپریشن لیتا ہے اس سے تاثر لیتا ہے تو یہ مسئلہ ہمارے ہاں کے زندہ مسئلوں میں سے کہ کیا وجہ ہے کہ ہماری نمازیں بے اثر کیوں ہو گئیں قرآن دعوے سے کہہ رہا ہے کہ نماز تو فہش اور بے حیائی کے کاموں سے روکتے ہیں جبکہ ایسے لوگ ہمیں نظر آتے ہیں معاشرے کے اندر کہ نماز میں ہو سکتا ہے میں نے مثالیں دی ہیں بعض اوقات جب میں اپنی ایم بی بی ایس سے فارغ ہو کر تازہ تازہ گیا تھا منگمری جو اب سائی وال کہلاتا ہے میں نے وہاں دو اشخاص کو دیکھا ایک وہاں حاجی بلیکیا کے نام سے مشہور تھا اس کی یہ داری تھی لمبی اور نہ صرف یہ کہ نماز میں ہنڈرڈ پرسنٹ بلکہ وہ خاصہ آسودہ حال کھاتا پیتا آدمی تھا اس کے پاس ڈپو تھے اور ڈپو ہی میں بلیک ہوتی تھی تو وہ اذان بھی خود جا کر دیتا تھا پانچ وقت کی اذان وہ شخص دیتا تھا یعنی جہاں تک عبادت کا تعلق ہے یہ ایک صاحب سائی وال کے بیٹے ہوئے سر ہلا رہے ہیں تو وہ ان کے ذہن میں وہ صاحب آگئے ہوں گے لیکن بارال میں کسی متعین شخص نہیں میں تو ایک مثال کے طور پر آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ ہمارے معاشرے کے اندر وہ حاجی بلیکیا جو ہے وہ نوجوان نسل پر اپنے اس دین کا کیا اثر قائم کر رہا ہے اور اس کے ساتھ ہی بالکل پیرلل ایک حاجی رشوت تھے وہاں وہ انکم ٹیکس کے اندر وہ انسپیکٹر تھے ان کی بھی داری بہت طویل اور نمازی بہت پکے لیکن وہ خوب رشوت لیتے تھے خود بھی اور رشوتیں دلواتے تھے مسجدوں کو بھی جا کے جب وہ کسی پارٹی کا گلہ دباتے تھے تو اپنے لیے بھی کچھ لیتے تھے اور اللہ کو نہیں بھولتے تھے اللہ کے گھر کے لیے بھی چندے لیتے تھے یہ ہے ہمارے ہاں کی وہ دینداری کہ جس کی وجہ سے واقعہ یہ ہے کہ نوجوان نسل میں اگر دین سے دوری ہوئی ہے تو اس کے کچھ اثبات ہیں عبادِ سبائی ہمارے یا ہمارے اپنے کرتوت ہیں جس کی وجہ سے نوجوان نسل میں بغاوت پیدا ہوئی ہے وہ کیوں ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ یہ نماز رہ گئی رسمِ ازان روحِ بلالی نہ رہی پوری زندگی کے ساتھ اس کی کوئی کوارڈینیشن نہیں ہے اس کی کوئی مطابقت نہیں ہے زندگی میں جو کچھ امنگیں ہیں ارادیں ہیں جو ویلیوز ہیں ویلیوز ان لائف اس کا اس نماز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہا یہ ایک اپینڈکس ہے یہ ایک زمینے کی حیثیت سے انسان کی زندگی کے اندر علیہ دا جڑی ہوئی شئے ہے اس کا اس کے اصل صیرت سے اصل کردار سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ وجہ ہے کہ یہ نماز وہ نماز نہیں ہے ہمارا یہ حج تیس تیس لاکھ افراد حج کر رہے ہوں لیکن یہ کہ کوئی دنیا میں اس کا اثر ہمارے ہاں سے اگر ایک لاکھ افراد حج کر کے آئیں تو کوئی ایک فیصد دیانتداری معاشرے میں ہر سال اگر بڑھے اس تیس یا ایک لاکھ افراد کے حج کرنے سے تو آج پچیس چالیس سال چالیس ماں شروع ہو چکا ہے چالیس فیصد تو ہمارے ہاں دیانتداری بڑھتی اور بددیانتی گھٹتی لیکن نہیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ جو کچھ ہے وہ سب ہے نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہیں تو باقی نہیں ہے وہ بیچ میں جو روح ہے وہ نکل چکی اب یہ ریچولز کی شکلیں اختیار کر چکے ہیں یہ عمال یہ وجہ ہے ورنہ واقعہ یہ ہے کہ بندہ مومن کے لیے سب سے بڑی تلوار وہ یہ نماز ہے اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنے والی سب سے بڑی چیز نماز ہے موسیقا